سلام علیکم ورحمت اللہ سٹوینٹس امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں بہت ہی امپورٹنٹ انفرمیشن آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ کے علم میں ہوگا نہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت کار آمد ہے اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا ہے FSE, ICS, CI, ICOM کیا ہے اور آپ اپنی نیکس سٹڈی ہائر سٹڈی یونیورسٹیز میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے تمام انیورسٹیز نے پنجاب انیورسٹی کی طرح اپنے ایڈمیشن کے لئے ٹیسٹ اناؤنس کر دیئے ہیں پنجاب انیورسٹی نے بھی ٹیسٹ اناؤنس کر دیئے ہیں جو لوگ پنجاب انیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اس کے لئے پنجاب انیورسٹی نے ایک ٹیسٹ اناؤنس کر دیا ہے پنجاب یونیورسٹی ایڈمیشن ٹیسٹ ٹونٹی 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 فور یہ انڈر گریجوئیٹ پروگرامز کے لیے ٹیسٹ ہے اچھا جو بچے پارٹ ون پاس کر چکے ہیں انٹر میڈیٹ کا اور پارٹ ٹو کے امتحانات سے کل فریو میں ہیں ان کے لیے بھی یہ ٹیسٹ ہے وہ بھی اپنے پارٹ ون کے ریزلٹ کے اوپر جن کا پارٹ ون پاس ہے اس کے اوپر وہ یہاں پہ کنٹینیو کر سکتے ہیں اپنا ایڈمیشن ٹیسٹ دے سکتے ہیں اس کے بعد تمام ایڈمیشن کے تمام کیمپسز وہ اپنا اپنا ایڈویٹیزمنٹ کے ذریعے اخبارات میں اپنے ایڈمیشن آفر کریں گے وہاں میرلیس بنے گی پہلے آپ نے یہ ٹیسٹ پاس کر کے اپنے پاس رکھ لیں تاکہ جب آپ ایڈمیشن میں اپلائے کریں تو آپ کے پاس یہ سیٹیفکیٹ ہو اور اس کے بنیاد پہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں ٹیسٹ آپ کا پچیس جون کو ہوگا یہ یہاں پہ آپ کے پاس سادھا شیڈول ہے ہم یہاں کلک کر کے مزید ایڈفرمیشن کے طرف چلتے ہیں آپ سائٹ میں آئیں گے لنک میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گا یہاں پہ آپ کے پاس ایڈمیشن ٹیسٹ گائیڈ لائن ہے اس کے سیمپل سپر دیئے ہیں آپ کے پاس میجر سٹیز جہاں پہ آپ کے ٹیسٹ ہوں گے یہاں پہ لسٹ موجود ہے یہ پوری ڈیٹیل دی ہوئی یہاں پہ آپ کو پچیس جون دوزار تیسٹ کی ڈیٹ ہے اپلائے جو لوگ اپنا ٹویلتھ ایڈوکیشن گریڈ ٹویلتھ کو کمپیٹ کر چکے ہیں یا وہ لوگ جو ابھی فائنل اگزیمنیشن میں اپیر ہوئے ہیں اور وہ پویٹنگ ریزلٹ ہیں ٹیسٹ کس کس کا ہوگا آپ انجیننگ میں جانا چاہتے ہیں میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں آپ آرٹس ہمیونٹیز سوشل سائنسز میں جانا چاہتے ہیں آئی سی ایس ویڈ فیزیکل کمبینیشن آئی سی ایس ویڈ سٹیٹسکس کمبینیشن جنرل سائنس یا کومس کے تمام ڈیبار یعنی کہ بی ایس سٹیٹسکس میں بی ایس اکنومکس میں بی بی اے میں بی کوم آنرز میں اس طرح ان کے بھی آگے تمام سب کیٹیگریز ہیں وہ بھی لسٹ اس کے ساتھ آگے جا کے ویڈیوز میں شیئر کروں گا میں آپ سے کہ آپ اس کے اندر کیا کیا کر سکتے ہیں یعنی کہ آرٹس آرٹس اور ہمیونٹیز کے اندر فیشن ڈزائننگ ہے اور بہت سی آرٹس کی چیزیں ہیں میڈیکل کے اندر میڈیکل کی ہیں سو اچھا جی ایڈمیشن ٹیسٹ کا جو ٹوانٹی فائی پرسنٹ ہے ٹوٹل میرٹ میں شامل ہوگا ایڈمیشن ٹیسٹ کا بریک اپ یہاں پہ آویلیبل ہے آپ کے پاس پرپوز ایڈمیشن ٹیسٹ سینٹر یہاں پہ آویلیبل ہے کہاں کہاں پہ ہوں گے یہ میڈر سٹیز دیئے میں یہاں پہ پندرہ سو رپے فیس ہے جو چلان فارم کے ساتھ جمع ہوگی اپلایا آپ نے کرنا ہے تو یہاں پہ کلیک کر کے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا چلان فارم ڈاللوڈ کرنا ہے وہ فیس جمع کروانے کے بعد آپ نے واپس اپڈیٹ کرنا ہے اور اپنا فارم ڈیمریٹ کر لینا ہے آفٹر دیٹ یہ ایک ایمپورٹنڈ ہے بی ایس انجنینگ کامیکل بی ایس انجنینگ الیکٹریکل بی ایس انجنینگ انرجی بی ایس انجنینگ میٹرلورجی اور میٹریل بی ایس انجنینگ انڈسٹریل انجنینگ اینڈمنجمنٹ اس میں ایڈمیشن اگر آپ نے لینا ہے ایڈمیشن میں تو اس کا جو ہے آپ کو ای کےٹ اور این نرسٹ کا بھی پاس کرنا ہوگا نیونسٹی کا اس کا پیانسٹی کا ایڈمیشن ٹیسٹ نہیں ہوگا جبکہ الیل بی کے لیے آپ کو پی ایو کا ٹیسٹ بھی دینا ہے اور لیڈ بھی پاس کرنا ہے آگے آپ کو نوٹس سینٹرز جو ہیں وہ اپنے اپنے کالیج اپنے طور پر اناؤنس کریں گے لانسٹ دیڈ اس کی نائن ہے جی آپ مزید انفرمیشن کے لیے ان نمبر پر کانٹیک کر سکنے ہیں میرا نمبر موجود ہوگا اگر آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ادروائز آپ ہماری سرفسیز بھی لے سکتے ہیں اپلائے کرنے کے لیے پروپر ذمہ داری کے ساتھ آپ کو اپلائے کروایا جائے گا انچاللہ اور پورا آپ کو بیک اپ کروایا جائے گا آپ کے ایڈمیشن میں بھی آپ کے ساتھ کوپرٹ کیا جائے گا اللہ آپ کا حامی ناصر ہو اپنے دعا میں یاد رکھئے